آج نو دسمبر دو ہزار انیس کو جو ہائی ایڈوکیشن سیکٹر کی نیوز پبلش ہوئی ہیں اس میں دی نیشن نے خبر پبلش کی ہے کہ پاکستان آرز کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے جو بارویں اردو کانفرنس کراچی میں ہو رہی ہے وہاں پر ایڈوکیشنل ایشوز اور اس کے سالیشن کے اوپر سیشن ہوا جس کو ڈاکٹر پیرزادہ کاسم جو کے وائس چانسلر رہے ہیں کراچی یونیسٹی کے انہوں نے جو ہے موڈریٹ کیا اور جو کرنٹ ایڈوکیشنل ایشوز ان پر باتیں ہوئیں ڈیفرنٹ ایڈوکیشنسٹ اس میں پاچیسپیٹ کر رہے تھے اور ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ مارچ دوہزار بیس میں آرز کاؤنسل پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک ایڈوکیشن کانفرنس نیشنل لیول پر کی جائے گی اور ان ایشوز کو آگے فردہ ڈسکس کیا جائے گا یہ ٹریبیون کی خبر ہے کہ ایٹی تھری پرسنٹ آف سٹوڈنٹس فرام روڈل سندھ فیلڈ تو کوالیفائی کراچی یونیسٹی انٹری ٹیسٹ کراچی یونیسٹی میں جو کہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی یونیسٹی ہے وہاں بی ایس پروگرام کی جو ہے انٹری ٹیسٹ کنڈک کی گئے تھی نمومبر میں سترہ نمومبر کو اور اس میں کوئی دس ہزار ایک سو انیس سٹوڈنٹس اپیئر ہوئے تھے جس میں سے دو ہزار چار سو تریپن جو تھے وہ سندھ کے باقی شہروں سے تھے ہیدر آباد سکھر بھی پخاس نواب شاہ لڑکانہ وغیرہ سے تو انہیں سے ایٹی تھری پرسنٹ جو تھے وہ ٹیسٹ کوالیفائی نہ کر سکے جس میں ایون گریڈ ہولڈرز بھی ہیں اور یہ ایک طرح سے بڑی پریشان کن سیچویشن ہے کہ جو بورڈز ہیں یا جو اسکولز کالیجز جہاں پر یہ انٹرمیڈیٹ جہاں سے وہ کر کے آئے ہیں ان کی جو لیول جو ان کی کوالیفیکیشن کی جو ورث ہے وہ اتنی بھی نہیں کہ وہ ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ کوالیفائی کر سکے اس میں ایمپرویمنٹ کی گنجائش ہے اور اداروں کو اب اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کے مقابلے میں جو کراچی یونیسٹری کی انٹری ٹیسٹ میں کراچی کے خود جو وہاں سے کینڈیٹ تھے وہ فورٹین نائن پرسنٹ آف سیون تھاؤزنڈ ون ہنڈیڈ ون وہ کوالیفائی کر گئے ٹیسٹ کو اور اسی طرح باقی پراونسز سے بھی جو اسٹوڈنٹس اپیئے ہوئے ان کے بھی ریزلٹس پہتر تھے تو یہ ایک طرح سے سندھ کی جو بورٹس ہیں کراچی کے علاوہ ان کو ایمپرویٹی آف ایجوکیشن ایمپرویو کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ کال فار ایمپلیمنٹنگ ایٹ لیسٹ ون آف سکس نیشنل ایجوکیشن پالیسیز یہ ایک طرح سے ٹویلتھ انٹرنیشنل اردو کانفرنس کے پریٹ فارم سے بھی ایک پریس ریلیز یا ایک طرح سے خبر پبلش ہوئی ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن پالیسیز آئی ہیں دیفرنٹ ان کو پراپر ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو انسٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے دین یہ اچی سی نیمز ممبر صاحب فارن فیکلٹی سکینڈل پروب کمیٹی جو فارن فیکلٹی پروگرام تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اس میں جی سی یو کے حوالے سے پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ وہاں پر فارن فیکلٹی ہائرنگ کے حوالے سے کچھ کرپشن کے واقعات ہوئے یا وہ پریکٹسز پائی گئیں کمیٹی تھی یونیسٹری کی اس نے ہی کنکلیوڈ کیا اور اس خبر آنے کے بعد اچھی سی نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو فارمر آئی جی پولیس ڈاکٹر محمد شویب سڈل جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور جو قائدہ دن یونیسٹری کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علیہ اور جو ڈائریکٹر جنرل رضا چوہان صاحب ہیں محمد رضا چوہان جو ڈی جی ہیں اچھی سی کے وہ کمیٹی کے سیکیٹری کے طور پر فرائض انجام دیں گے اور وہ فارن فیکلٹی پروگرام کو بھی ریویو کریں گے اور جی سی او کے حوالے سے سپیشلیز کو دیکھا جائے گا دین علامہ اقبال اوپن یونیسٹری نے بی اے پروگرام کی جو ڈیٹس ہے وہ نوٹیفائی کی ہیں جو پہلے ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے یہ نہیں ایکزیم ہو سکے تھے اب بیس ڈیسمبر سے اٹھائیس ڈیسمبر کے درمیان یہ ہوں گے ڈیڈ لائن تو اپلائی فار احساس انگریجورڈ سکالرشپ جو کہ اچھی سی نے پرائیم نیسٹر انیشیٹیو کے ثروب یہ اس خلالش پروگرام آفر کیا ہوا ہے اس کی پہلے ڈیسمبر دس لاس ڈیٹ تھی اب ڈیسمبر چوبیس تک اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے دین یہ ٹو ڈے ٹریننگ برکشاپ کراکرام انٹرنیشنل یونیسٹری میں ہوا ہے پیغام پاکستان سینٹر فار پیس کے تعاون سے یونیسٹری اور ان کے تعاون سے جس کے ریسورس پرسن پروفیسر ڈاکٹر زیاو الحق جو کہ اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے اسٹوڈنس کو جو کرنٹ اسلامی ہماری کنٹریز میں ایشیوز ہیں اور جو ریسرچ اسلامی ریسرچ کے حوالے سے چیزیں بتائیں جو کرنٹ پروپاگینڈا اور جو یوتھ کا رول ہے اس میں اس حوالے سے دو دن کی یہ ٹریننگ برکشاپ ہوئی یہ فالو یور پیشنٹ تو سکسیڈ پی ایم ایمران ایڈوائزز یوتھ یہ نسٹویں آج جو ہے ایونٹ ہوا ہے نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جو فرسٹ نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک ہے اپنی نویت کا اس کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں کو انکریج کیا کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اپنی جو ایک طرح سے آئیڈیاز لائیں اور اس میں جو دنیا کے ساتھ مل کے آگے بڑھیں اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپرچنٹیز کو ایکسپلور کریں موسیقی موسیقی